اردی کا خاتمہ اپنے جوانوں کے شہیدوں کے لہو سے لکھا تھا نیت نیت انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے غلط بات نہیں انہوں نے کنٹیمپ لگ سکتی بڑا کمال سوال ہے میری پریسٹو کی ساری اس بات پہ تھی وہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ وہ فیصلہ دے چکے تھے کیونکہ اس لیے نہیں بیٹھے بڑا کمال سوال ہے میری پریسٹو کی ساری اس بات پہ تھی وہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ وہ فیصلہ دے چکے تھے وہ اس پٹیشن کو ڈسمس کر چکے تھے سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ وہ چار ججز اس فیصلے میں کیوں نہیں بیٹھے جو پٹیشن ڈسمس تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ڈسمس پٹیشن کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کیوں بینچ بنایا جب کوئی پٹیشن ہی نہیں تھی تو بینچ کیسے بنا جب کوئی پٹیشن ہی نہیں تھی تو اس بینچ کا فیصلہ کیسے آیا اور اس کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے وہ آئین کے خلاف ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف ہے وہ آئین کی تشریح کے خلاف ہے وہ قانون کے خلاف ہے اس کو ایک سیپٹ نہیں کیا جائے یہ بتا ہے کہ جو ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے بہت تفصیلی میٹنگ چار سارے چار گھنٹے وہ میٹنگ جاری رہی جس کے اندر تفصیلی جو اس وقت دہشتگردی کی لہر اور میں یہ بھی بتاتی چلوں یہ دہشتگردی کی جو لہر ہے نا یہ دو آزار اٹھارہ میں دفن ہو گئی تھی دہشتگردی نواز شریف نے اس ملک کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی نیشنل ایکشن پلین اور دہشتگردوں کے خلاف کھڑا ہو کر اس پوری قوم کو کٹھا کر کے یکچا کر کے ملک کے اندر سے دہشتگردی کی کمر توڑ دی تھی وہی دہشتگردی دو ہزار اٹھارہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے واپس آئی جو جو آہ انویٹیشن کارڈز دے رہا تھا کہ آؤ آؤ خیبر پختون خواہ میں آؤ جو ان کی پناہ گاہیں دہشتگردوں کی بنوارا تھا جنہوں نے اوپن انویٹیشنز دیے جنہوں نے اوپن وعدے کیے یہ دہشتگردی خیبر پختون خواہ میں آئی یہ دہشتگردی بلوچستان میں آئی اور اس کے اثرات پنجاب اور سندھ میں دوبارہ میرا ملک جس کو وزیر اعظم نواز شریف دہشتگردی سے پاک کر کے گیا تھا ادھر کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹس بنا کر کھڑے کر کے گیا تھا ان کو ڈیویزبل پول سے ایک بلین روپیہ جاتا ہے جو تمام باقی صوبے دیتے ہیں خیبر پختون خواہ کو صرف دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے جس میں چار سو پجہتر بلین ان کو دیے گئے جس کا کوئی کوئی اتا پتہ نہیں جو ہوتلوں اور ریزورٹس کے اوپر لگ گئے اور دہشتگردی دوبارہ ملک کے اندر واپس آگئے جس جو قربانیاں دیں ہماری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز نے ہمارے آمڈ فوسز کے لوگوں نے جوانوں نے دہشتگردی کا خاتمہ اپنے جوانوں کے شہیدوں کے لہو سے لکھا تھا اور صفایہ کیا تھا آج وہی دہشتگردی واپس آگئے اور اس کے اوپر کمپلیٹس اس کے اوپر بریفنگ دی گئی کہ کس طرح کس طرح کاؤنٹر ٹیریرزم ڈپارٹمنٹس کامپرومائز رہے خیبر پختون خواہ میں اور وہی کاؤنٹر ٹیریرزم ڈپارٹمنٹس وہی لیبز شباز شریف کے دور میں چیف منسٹر پنجاب میں جو انفرسٹرکچر سی ٹی کا بنا تھا پنجاب کے اندر آج اس کی وجہ سے دہشتگردی پنجاب کے اندر سملی ہوئی ہے لیکن اگر اسی طرح بلوچستان اور خیبر پختون خواہ کے اندر دہشتگردی جاری رہی جس کے اثرات اب دوسرے صوبوں پہ آ رہے ہیں تو یہ ایک اس کے اوپر کمپلیٹ بریفنگ دی گئی اور پوری فورسز تمام لاو انفرسمنٹ ایجنسیز انٹیئر منسٹر نے اس کے اوپر بریفنگ دی اور دوبارہ سے جو پہلے بھی بات آہ ہو چکی اور اس کا عمل سے ریوائیو کرنے کا فیصلہ ہوا ہے جو اور اس کے پر عمل درامت کی مونٹرنگ اور بریفنگ دی گئی ہے اور اس کے اوپر جو تفصیل کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک تفصیلی اور جہاں جاں ڈپلائمنٹ ہے آمڈ فورسز کی اس کے اوپر بات ہوئی اور اس کا جو ایک کمپلیٹ الانیاں فیصلوں کے ساتھ ہیں وہ میں جاری کروں گی کچھ ہی دیر میں دس سے پندرہ منٹ کے اندر اور اس میں ہر شک کو کمپلیٹ تفصیل فیصلوں کے ساتھ بتایا گیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹیمٹ اس فیصلے پہ بات ہوئی ہے اس فیصلے پہ سٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہا جا رہا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ متنازع فیصلہ ہے کانٹیوورشل فیصلہ ہے اس نے کانسٹیوشنل کرائسز کریئٹ کیا ہے ملک کے اندر اس نے یہ تاثر دیا ہے کہ کسی جماعت کی سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور یہ یہ بینچ کس آئینی اور قانونی تشریح کے مطابق بنا تھا اس پٹیشن پہ جو کہ ڈس میں سوچکی ہے تو یہ تو مطالبہ آج پوری پاکستان کی عوام کر رہی ہے یہ مطالبہ پچھلے بیس دنوں سے پاکستان کی عوام بعض لوئر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں جو تیرہ جماعتیں ہیں وہ یہی تو کر رہی ہے کہ یہ بینچ کان سے آ گیا یہ کون سا ہوائی بینچ ہے جو آ گیا جس کی پٹیشن ہی موجود نہیں ہے جی نیت 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 انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ از خود نیٹس لیتے وقت بہت احتیاط برتنی چاہیے اور سیاسی معاملات کے اوپر اور بھی زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ اگر کوئی ایسا متنازہ فیصلہ آئے تو آپ خود انوائٹ کرتے ہیں اس کرٹیسزم کو اس لیے اس پہ دیکھنا چاہیے اور جو پٹیشنر ہے پٹیشنر جو ہے اس کی طرز عمل کے اوپر پہلے اس کا طرز عمل جانچنا چاہیے کہ کیا ہے اور اس کے بعد ساری احتیاط کرتے ہوئے وہ از خود نوٹس لینا چاہیے میڈا اس وقت جو عدالتی معاملات سامنے آ رہے ہیں اس سے دلنے گیا رہا ہے کہ اور ان کی انٹینشن کا معاملہ جو سامنے آئے اور اب آپ کی جانب سے ستیفہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کیا فول پورٹ اگر بڑھا دیا جاتا ہے تو آپ لوگ راضی ہو جائیں گے یا ستیفہ ہی چاہیے گا دیکھیں آپ تو آپ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا نا آپ تو چار ججزز کا یہ فیصلہ آ گیا کہ کوئی پٹیشن نہیں ہے چار ججزز کا یہ فیصلہ آ گیا ہے ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ پٹیشن ہی نہیں ہے یہ مزاک یہ مزاک ہے ایک پٹیشن نہیں اس کو چار ججزز نے جسمس کر دیا ان کے ڈیٹیلڈ آرڈرز آ گئے ہیں اس ڈیٹیلڈ آرڈرز نے اس کو خارج کر دیا ہے اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے خود اپنی سربراہی میں ایک بینچ بنا لیا اور اس بینچ کے بعد اس کا فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو چاہتے ہیں مسلط ہو جائے اور اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو جائے یہ امنہ یہ نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے اس کا نہ آئین اجازت دیتا ہے اس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے اور نہ سپریم کورٹ کے او چار ججزز کے اکثریتی فیصلے اجازت دیتے ہیں چار بھٹ آگے ریپرنز آئی کر دیں گے میں ریپرنز آئی کر دیں گے میں ریپرنز آئی کر دیں گے آئی بھٹ آگے bi آگے